موسیقی اپلائنسز بہت سی جوڑ توڑ کا ایک جملے میں ذکر کریں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کل کچھ خاص چیز ہونے کو جاری ہے حلقہ ہے این اے ون فائی ون ملتان اور یہ بائی الیکشن ہے جناب یوسف رضا گلانی سابق وزیر آزم پاکستان جب سپریم کورٹ نے انہیں نکال باہر کیا تو اس حلقے پہ اب کل بائی الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں بڑا ہی انٹریسٹنگ کانٹیسٹ ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں میں اس حلقے کا ذکر کروں گا اس لیے کیونکہ جو کچھ کل ہونے جا رہا ہے اس سے ہمیں بہت حد تک اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے الیکشن کی ایک جھلک شاید ہمیں اس الیکشن میں نظر آئے یہ ایک نارمل الیکشن نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ جو اس میں سیاسی قوتیں ہیں وہ انوارڈ ہیں اور بہت ہی عجیب قسم کے الائنسز جو ہیں وہ اُبھر کر سامنے آ رہے اور این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ان الائنسز کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو کے کیا ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے لیے کل کا یہ الیکشن جو ہے وہ ایک امتحان کی حیثت رکھتا ہے مثال کی طور پر جناب یوسف رضا گلانی صاحب کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے کیونکہ اس الیکشن میں ان کے صاحبزادے عبدالقادر گلانی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اگر گلانی صاحب کے صاحبزادے کو شکست ہوتی ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو گلانی صاحب کی فیملی ہے اس کے اوپر جو مختلف سکینڈلز آ رہے ہیں شاید اس کے نتیجے میں اب ان کی سیاسی صاحب جو ہے اس کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے تو جہاں پہ ان کے لیے امتحان ہے وہیں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کل کا الیکشن ایک بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ جو نیا کوڈ اف کانڈکٹ آئے ہے الیکشن کمیشن کا وہ کچھ حد تک کل لاغو ہو رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک جو کچھ الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے وہ پریکٹیکل ہے کہاں تک اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور اس میں اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو وہ کس طریقے سے اوپر کے سامنے آ رہی ہیں اسی طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا اور نون لیگ بھی ایک طریقے سے اس الیکشن میں کٹہرے میں ہے کیوں اس کی تفصیل بھی آپ کو میں کچھ دیر میں بتاتا ہوں اور ان دی اینڈ جو الائنسز جو جوڑ توڑ جو ایک طریقے سے مختلف طریقے سے مختلف فارمولاز اپلائی کیے جا رہے ہیں اس سے بھی یہ ایک بڑا امتحان ہے سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ پبلک میں ایک پوزیشن لے کر جب ہلکے کی سیاست میں آتی ہیں تو وہاں پہ کس طریقے سے تبدیلی ہو چاہیے تو یہ چند ایک اشوز ہیں جن کی وجہ سے آج کے پروگرام میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ اور دلچسپ چیزیں سننے کو ملیں گی انیس جون دو ہزار بارہ آپ کی یاد دیا نہیں کراتا ہوں انیس جون دو ہزار بارہ کو یوسر وزا گلانی صاحب جو ہے انہیں نا اہل کیا گیا تھا اور بائیس جون دو ہزار بارہ کو این اے ون فائی ون میں زمنی الیکشن کا شیڈیول جو ہے اس کا اعلان ہوا تھا پولنگ ایسا کہ میں نے کہا کل ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خوب جوش اور ولولے سے کیمپیننگ جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے ریجسٹر ووٹرز کی تعداد جو ہے اس حلقے میں وہ ہے تین لاکھ تقریبا ساڑھے تین لاکھ اور دس امیدوار میدان میں آئے ہیں دس امیدوار ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے لگتا ہوں لیکن ان ناموں میں صرف دو ایسے نام ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعی میں تگڑے امیدوار ہیں اور الیکشن جو ہے بنیادی طور پر ان دو لوگوں کے درمیان ہیں یہ کون ہے جناب عبدالقادر گلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کا تعلق ہے یہ اس سے پہلے پروونشل اسیمبلی رحمیر خان سے ایمپی اے تھے لیکن جب ان کے والد صاحب نا اہل ہوئے تو اب یہ اس سیٹ پر ایمینے بننے کی کوشش میں ہے اور ان کے مدد مقابل ہیں جناب شوکت حیات بوسن صاحب اب یہ نام آپ کو شاید فیملی لگے اس لیے کیونکہ شوکت بوسن صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ہیں جناب سکندر حیات بوسن سکندر حیات بوسن صاحب سابق وزیر بھی ہیں پی ایم ایل کیوں کے تھے اس کے بعد وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اب کہانی کچھ ایسی ہے کہانی بڑی مزیدار ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ شوکت جو بوسن صاحب سکندر حیات بوسن صاحب وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سیٹ خالی نہ چھوڑے اس پہ الیکشن لڑے لیکن ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ سٹیٹڈ پالسی ہے کہ انہوں نے زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا اور اس لیے جیسے کہ اب جانتے ہیں کہ اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا لیکن اس سیٹ پہ کہا یہ جا ہم ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے تو اب شوکت بوسن صاحب جو ہیں جو امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ there is a twist in the tail وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ نونلی کی presence ہے نونلی کا امیدوار کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوگا اور وہ امیدوار تھا جناب محمد اسحاق بچہ صاحب بچہ صاحب جو ہے وہ تقریباً پینتی سال سے پاکستان پیپلز پارٹی اسم کا تعلق تھا لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نون لیگ میں شمولیت حاصل کی اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت تحت تک انہیں یقین تاکہ کہ ٹکٹ انہیں ملے گا وہ لڑیں گے لیکن ہوا کچھ یوں کہ نون لیگ نے ایک دم یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کہا ہی جاتا ہے کہ اسحاق بچہ صاحب جو ہے وہ لاہور گئے انہیں شریف برادران سے ملنے کی کوشش کی اور انہیں باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کو ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مسلم جنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن سے باہر نکل رہے ہیں چنانچہ بچہ صاحب جو ہے وہ نراز ہو گئے جب وہ نراز ہوئے تو صدر عاصف علی زرداری صاحب نے اپنا صدارتی جہاز جو ہے وہ ان کے لیے بھیجا اور ان کو اسلامباد لے کیا ہے جہاں پہ انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم یوسف زاگلانی سے ملاقات کی صدر صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آگئے اب ہو یہ راہ ہے کہ بچہ صاحب تو شاید باہر ہو گئے لیکن شوکت بوسن صاحب جو ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے یعنی جو بوسن صاحب ہیں سکندر ایاد بوسن صاحب جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں ان کے بھائی کو نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے کچھ حد تک پاکستان تحریک انصاف انوفیشلی بھی سپورٹ کر رہی ہے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے جے یو پی بھی ہے یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرانی آئی جی آئی بنتی جا رہی ہے رائٹسٹ ووٹ ایک طرف ہے جو سارا شوکت بوسن صاحب کی طرف ہے اور سامنے ہے پیپلز بارٹی کے امیدوار جناب سابق وزیراعظم صاحب کے صاحب زادے اب یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں کے جو جو جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہلکے میں انہوں نے کہا کہ ٹائٹ الیکشن ہے اور اور زیادہ لوٹ رائیڈنگ آنٹ تو ایک تو یہ بات ہوگئی دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نیا کوڈ آف کانڈاکٹ بنایا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں چند ایک جو نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ لاغو کس طریقے سے ہو رہی ہیں مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے نئے قوانی کے مطابق امیدوار انتخابی موہم پہ دس لاکھ روپے سے زیادہ اخراجات جو ہے وہ نہیں کر سکتے دس لاکھ پندرہ لاکھ الیکشن کمیشن کے قوانی کے مطابق ہر امیدوار جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کھلوائے گا اور انتخابی موہم کے دوران ہر جمعیرات کو ڈسٹرک ڈیٹرننگ آفسر کو اخراجات کی تفصیل پیش کرے گا اس کے بعد ووٹنگ کے دن پولنگ سٹیشن کے نزدیک سیاسی جماعتوں کے کیمپ امیدوار اور ان کے حمایتیوں کی موجودگی پر پابندی ہوگی یہ جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں پوسٹرز ہورڈنگز ہورڈنگز بینرز ان کے اگزیکٹ میجیمنٹس بھی دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اس کوڈ آف کانڈرٹ کے مطابق پولنگ سٹیشن سے چار سو گز کے فاصلے پر کسی ووٹر سے درخواست التجا اور اسے کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دینے پر امادہ کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے یہ جو کوڈ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا امیدوار اپنے انتخاب نشان والی پرچی جس میں ووٹر کا نام گھر گھر نمبر ووٹ نمبر بغیرہ درج ہوتے وہ تقسیم نہیں کرے گا تو چنانچہ تقسیم کیسے ہوگا یہ تقسیم کر رہا ہے محکمہ ڈاک اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام تر پرچیاں جس سے یہ پتا لگتا ہے ایک ووٹر کو کہ میں نے کون سے پولنگ سٹیشن میں جانا ہے وہ اب محکمہ ڈاک یعنی کہ پوسٹل سروس دے رہی ہے یہ بھی ایک نیا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے اور اسمس کے ذریعے بھی یہ انفرمیشن ان تک پہنچ رہی ہے اور کوئی امیدواریہ سیاسی جماعت یا الیکشن ایجنٹ یا کوئی حمایتی اپنے اور اپنے فیملی کے علاوہ کسی بھی ووٹر کو پولنگ سٹیشن پر لانے کے لیے اس کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی کی ٹرانسپورٹ کا انتظام وہ نہیں کر سکتا جو کہ روایتی طور پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ امیدوار خود بسیں کراتے ہیں کوسٹر کراتے ہیں ان میں اپنے سپورٹرزوں کو بھر کے لے کے آتے ہیں اب یہ بند کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن خود گاڑیاں کرائے پر لے اور ان کو وہاں تک لے کے آگا یہ ایک بڑا سٹیپ ہے دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور تین رکنی ٹیم جس میں ایک پیشہ ور کیمرہ میں شامل ہوگا انتخابی مہم کی اخراجات اور ذات اخلاق کو مونٹر کرے گی اور روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو رپورٹ دے گی اب یہ سب کچھ جو ہے یہ لاغو ہو چکا ہے جو جو مقامی انتظامی ہیں وہ کہتی ہے جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن پل ڈیٹ جو کہ ایک جو یہ سب کچھ بونٹر کرتی ہے انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجی وہاں پہ یہ دیکھنے کو کہ واقعی سارا کچھ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اور انہوں نے آج ایک پریس ریلیو جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں سے اکثر اور بیشتر جو 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 جوابت ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے انہیں ون فائی ون میں چنانچہ کل کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مزید سٹرکٹ ہونا پڑے گا الیکشن کمیشن کو یہاں نے مزید پریکٹیکل ہونا پڑے گا کہ وہ کام جو وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے خامخواہ اس پہ اپنی انرجی ٹائم وقت اور پیسہ خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں ون فائی ون کر الیکشن ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اسی حوالے سے میرے پاس ہوں گے چند مہمان جن کی مدد سے میں آپ تک یہ انفرمیشن پہنچانی کی کوشش کروں گا کہ کل اگر آپ الیکشن کے نتائج دیکھیں وہاں کی کاروائی دیکھیں تو شاید آپ کو بہتر اندازہ ہو کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہونے کو جا رہا ہے پریکے بات پریکے بات خوش آمدید این اے ون فائی ون کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کل ایک بڑا ہی اہم اور دلچسپ الیکشن ہونے کو جا رہا ہے اور اس سے جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو ٹرینڈز ہیں وہ شاید ہمیں کچھ مدد ملے سمجھنے میں ایک طرف سپریم کورٹ اور حکومت کا جو ہے تنازہ وہ الگ چل رہا ہے نیٹو سپلائی الگ چل رہی ہے الیکشن کی جو کہانی ہے کے ٹیکر کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ ایک الگ پیرل ٹریک چل رہا ہے لیکن اس کے بیچ میں یہ خالص سیاست ہو رہی ہے اور اس خالصت خالصتاً سیاسی الیکشن کے نتیجے میں جو کچھ ہم سیچ پائیں میرا خیال ہے کہ جو آپ میں سے جو سیاسی کیڑے ہیں ان کو کافی مدد ملے گی سمجھنے کو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ایسے مہمان جو کہ بہت حد تک میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری مدد کریں گے ساری ایشو کو سمجھنے کے لیے تعارف کراتا ہوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں پہ جناب خرم جہانگیر بٹو صاحب ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور اکارا جو ہے وہ ان کا حلقہ ہے لہور سے مجھے جوئن کر رہے ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں اور جو ہے وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں سمجھا پائیں گے کہ جو پنجاب میں جو جس طریقے سے نون لیگ اپنی اس سیاسی حکمت عملی بنا رہی ہے وہ کیا ہے اور ملتان کے کل کے الیکشن میں کہاں تک اس حکمت عملی کی جو اکاسی ہے وہ ہو رہی ہے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں جناب شمیم اصغر راو صاحب یہ ریزرینٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ نوائباز کے ملتان میں اور یہ تمام تر جو صورتحال ہے ملتان کے حوالے سے اس خطے کے حوالے سے اندر کی جو خبر ہے وہ راو صاحب کے ساتھ راو صاحب کے پاس ہوتی ہے اس لیہ میں ان کو بھی آج تکلیف دی ہے آہ وٹو صاحب بات آپ سے میں شروع کرتا ہوں یہ الیکشن گلانی صاحب کے سبزادے کا لڑ رہے ہیں اور بڑا ٹیسٹ کیس ہے اگر ہار گئے تو تازہ تازہ وہ کرسی سے ہوت رہے ہیں بچے جو ہیں ان کے ان پر مختلف الزامات جو ہیں الزامات آئیں ثابت کچھ نہیں ہوا تو اٹس این امپورٹن الیکشن صرف گلانی صاحب کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فہد آپ کا شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے مدعو کیا آہ جہاں تک تو یہ جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور آہ دیگر اس میں پاکی جو کینڈریٹس ہیں اس طرف بھی میں آؤں گا لیکن آہ جن حالات میں یہ الیکشن ہو رہا ہے اور جس وجہ سے یہ الیکشن ہو رہا ہے آہ اگر آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت امپیکٹ ہوگا اس الیکشن پہ ایک تو آہ یوسف رزا گلانی صاحب جنہوں نے آہ سیویلین پرائم نیسٹر کے طور پہ سیکنڈ لانگسٹ پرائم نیسٹر آفٹر لیاکھت علی خان انہوں نے پرفارم کیا آہ ان کو آہ کنٹمٹ آف کوٹ پہ آہ ان کو فارق کیا گیا یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا اور آہ اس میں میں یہ سمجھ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے ہاں ہم نے وہ ورڈکٹ ایکسپٹ کیا جوڈشفری کا احترام کرتے ہوئے ویڈ ریزرویشنز یہ آن ریکارڈ ہے اب صورت یہ ہے کہ جب وہاں ساؤدن پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جس نے ساؤدن پنجاب کو علیدہ سے صوبہ بنانے کا نعرہ بھی لگایا اور اس کو انیشئیٹ بھی کیا میرے پر ٹائم کم ہے میں دوسروں کی طرح جاناں پھر آپ سے یہ طرح آپ ٹاپک کو سورا علاج کر رہے ہیں اور اس پہ گلانی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ خدا کی فضل و کرم سے مستحقم پوزیشن ہے کوئی مخالف جو ہے وہ بتایا کہ میں کس جماعت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں یہ آپ نے اچھا سوال کیا اس کو اٹھاتے ہیں آہ شیخ رویل ازغر صاحب یہ آپ کی جماعت تو اس سلیکشن سے باہر ہو گئی ہے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا آپ اگر مجھے سمجھا پائیں کہ نون لیگ یہ اتنا امپورٹن الیکشن ہے آہ سابق وزیراعظم صاحب کے صاحبزادے اس پہ لڑ رہے ہیں نون لیگ باہر ہو گئی ہے یہ کہاں تک بات سچ ہے کہ آپ خود تو باہر ہو گئے لیکن آپ بوسن صاحب کو آپ کی جماعت جو ہے وہ خاموشی سے سپورٹ کر رہی ہے حالانکہ وہ سکندر بوسن صاحب کے بھائی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی جماعت سے پنجاب میں خاص طور پر سینگ لڑا رہی ہے یہ یہ کیا کھچڑی مچی ہے کوئی تھوڑا سمجھائیں مجھے بشم اللہ الرحمن الرحیم آہ فاہد آہ میں آپ کی باتوں سے اختلاف تو نہیں کرتا جو آپ نے اپنی انٹرو میں باتیں کی تھی لیکن ایک بات میں بنیادی طور پر آپ کو آہ بتانی کوشش کروں گا بے زیادہ ایک سیاسی ورکر کے یہ ذہن میں رکھیں کہ آہ زمنی الیکشن کسی بھی جنرل الیکشن کا آہ بارامیٹر نہیں ہو سکتا نہ اس سے آپ اندازے لگا سکتے ہیں نہ آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں انتہاب بھی نتائش کیا ہوں گے زمنی الیکشنز دیکھیں جیسے آپ فرما رہے تھے فارمر پرائیم منسٹر پاکستان آہ جن کو پیپرز پارٹی بھی خورم کہہ رہے تھے کہ پیپرز پارٹی نے سپریم کورٹ کے حکم کو مانا نہیں حکم کو مانا نہیں پیپرز پارٹی نے اگر حکم کو ماننا ہوتا تو پہلے دن جب ان سے کھا گیا تھا تو وہ اس حکم کو مانتے ہیں تو سپریم کورٹ نے کلیر آرڈرز کر دیئے آہ ڈسکوالیفیکیشن کے اور اس کے بعد ان کے بعد کچھ چارہ نہیں تھا میں تھوڑا سا فوکس کر دوں میں اس بات پر آتا ہوں یہ جو لاجر ایشو ہے کہ جس محول میں جو وٹو صاحب بات کر رہے تھے آپ کی بات بھی درست ہے آئی ویل ٹاک اون دس میں بریک سے پہلے صرف یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اللائنسز ہو رہی ہیں یہ اس میں ہمیں حیران ہونا چاہیے یا لوکل نیول پہ ایسے ہی ہوتا ہے نہیں یہ دیکھیں کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر اب میں نے بریک میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی تھی کہ دو دار آٹھ میں یا دو دار دو میں یہ ہلکہ انتہاب میں کون کون ساہبان میں الیکشن لڑا تو پھر جو سامنے چیز آئی وہ یہ تھا کہ دو دار دو میں اسکندر بوسن صاحب نے الیکشن لڑا اور دو دار آٹھ میں سکندر بوسن صاحب الیکشن میں کھڑے تھے اور انہوں نے دوسرے نمبر پہ اپنی پوزیشن دی آج جب زمنی الیکشن ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب علیہ جانت چاہیے کہ یہ ہلکہ بنیادی طور پر پہ بوسن اور گلانیس کے درمیان میں مارکہ رہی ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جنرل الیکشن میں بہت سارے لوگ انڈیبینڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں باقی سے ایسی جماعتیں بھی اپنے کینڈریٹس کھڑا کرتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ وہاں سے انڈیبینڈنٹ کینڈریٹس جو میں وہ اللہ کی تصویر ست لے اچھا شیخ صاحب ایک سیکنڈ ساری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کتا کلابی معاف لیکن میں صرف یہ راہ صاحب کو ساتھ لے لوں کیونکہ یہ تھوڑا کانٹیکس میں ڈال دیں گے شمیم راہ صاحب یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے اس میں کیا حیران کن بات کیا ہے ایک طرف نون لیگ پیپلز پارٹ نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی امیدوار کی پیچھے کھڑے ہوئے یہ پڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ اس وقت دس امیدواروں میں سے صرف ایک پارٹی ٹکٹ ہے پارٹی نو امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑھ رہے ہیں اور پھر اسی جو دلچسپ پارٹی ایک ملک شوکت بوسن جو آزاد امیدوار ہیں ان کو مسلم لیگ نون تحریک انصاف جمعیت علماء پاکستان جماعت اسلامی جمعیت اہل حدیث یہ ساری جماعتیں مل کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن نون لیگ کھلم کھلا تو نہیں کر رہی ہوگی راو صاحب نون کے عودے دار کر رہے ہیں ان کے ذلعی جو صدر ہیں وہ وہاں پہ تقریریں بھی کر رہے ہیں ان کے جلسوں میں اچھا اور ایک ایم این اے خاتون ایم این اے ہیں وہ بھی وہاں پہ جلسوں میں گئی ہیں ایک ایم پی اے صاحب بھی گئے ہیں اچھا راو صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو آپ کو ٹوکن کا کہ وہ مجھے بریک لینی ہے لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ اوفیشلی تو نہیں کر رہی جلسوں میں بھی جا رہے ہیں ان کی لوکل لیڈرشپ تقریریں بھی کر رہے ہیں یہ یہ کس طریقے کس طریقے سے یہ کھچڑی جو پکریے لیٹسٹے کا کوئک بریک واپس آتے ہیں تو میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں چند اور مہمان مجھے جوائن کریں گے بشمول سکندر بوسن صاحب ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بریک کے بعد بات اور یہ انہیں ون فائی ون کی اور بریک سے پہلے شمی مزغہ راو صاحب جو کہ ریزنٹ ایڈرٹر نے روزنامہ نوائے وقت کے ملتان میں وہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے کہ اس ٹائم وہاں پہ کیا ہو رہا ہے راو صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو جو آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی انہیں سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ کی لوکل لیڈرشپ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے باقاعدہ افیشلی ڈھکی چھوپے نہیں جی فہد صاحب یہ فہد صاحب یہ بلکل سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑی مکمل انداز میں کر رہے ہیں اور روزانہ پانچ پہ جلسوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں جو یہاں کی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی لیکن میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کچھ تجربات بھی کر رہا ہے جی جی پہلا تو یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن ہے پولنگ کیمپنی لگائے گا کوئی بھی امید واہ وہ روزانہ میں نے وہ ایک چلی جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے یہ میں نے بیان کر چکا ہوں روزانہ پور میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بلکل سامنے آکے سپورٹ کر رہا ہے گوھنس صاحب کو اور نون لیگ بھی کر رہا ہے یعنی ان کی دو جماعتوں کی آپس میں یہ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے جی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کوئی اس رون کے کوئی بڑے لیڈر تو اس مہم میں نظر نہیں آئے لیکن وہ ان کے جو بینر لگے ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے جھلک نظر آتی ہے اور چھوٹے لیڈرز بھی جاتے ہوئے وہاں پر دیکھے گئے ہیں لیکن بڑے لیڈرز جن میں جعوید آشمی ہیں اور مخلوم شاہ محمود قریشی ہیں یہ وہاں پر نظر نہیں آئے اچھا تو یہ بھی جلدی سے بتاتے ہیں میں نے دوسرے مہمانوں سے بات کرنی ہے کہ سکندر بوسن صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وہاں کے بڑے لیڈرز ان کا شمار ہوتا ہے وہ سننے میں آ رہا ہے وہ نراز ہیں اپنی جماعت سے کہ انہوں نے بائیکوٹ کیا یہ سیٹ خالی چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ سے ان کی کوئی باچی چل رہی ہے اور کوئی ہے اس ٹیپ کا کچھ پکر ہے جی یہ بلکل دروست ہے وہ انہوں نے اصل میں ان سے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے اور یہاں پہ ہلکہ خالی نہ چھوڑیں ورنہ یہ ہمزہ ہلکہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح شاہ وحمود کے ہاتھ سے ان کا ہلکہ نکل گیا اور جس طرح جویز حاشمی کے ہاتھ سے ان کا ہلکہ نکل گیا اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر الیکشن لڑنے دیا جائے اور اس بات پر تحریک انصاف میں بقاعدہ دو گروپ من گئے تھے وہ ایک ان کی سپورٹ کر رہا تھا اور ایک کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے زمینی متخابات میں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے ٹھیک ٹھیک تو آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے حصہ نہیں لینا تو اس میں وہ کچھ نرازکی بھی ہوئی اور وہ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا اور یہ بھی بلکل دروست ہے کہ ان کا چکاؤں اب کچھ حد تک مسلم لیگ نون کی طرف نظر آتا ہے ٹھیک انہوں نے کچھ جلسوں میں یہ کہا بھی ہے کہ ہم آئندہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے شمیم ازغار راہ صاحب بہت شکریہ بڑی انٹریسٹنگ باتوں میں بتا رہے تھے خورم بٹو میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رویل ازغار صاحب نون لیگ سے شیخ صاحب آبی اور سکندر بوسن کو اپنے پاس لے کے جا رہے ہیں یہ کیا پی ٹی آئی سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں دیکھیں خواہد بات یہ ہے کہ بوسن صاحب مسلم لیگ میں ہوں یا کسی بھی جماعت میں ہوں ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بھی کسی جماعت میں آئے یہ اس کا جمہوری حق ہے اس کی اپنی سوچ ہے میں تھوڑی سی بات آپ کو یہ اجز کرنا چاہوں گا جیسے جس پہ آپ فوکس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں آپ نے جتنی سیاسی جماعتوں کا نام دیا میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی پیوز پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا لیکن اگر آپ ٹریکٹ رکارڈ دیکھ لیں یا بیانات دیکھ لیں یا ان کے جو طور طریقے وہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا سپریم کورٹ کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن تو ہے اور اس کنفرنٹیشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں اب یہ جو گیلانی شہاب ہیں یہ سپریم کورٹ کے کلیر آرڈرز پہ ناہل ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں اب باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بشمول جماعت اسلامی کے بی ٹی آئی کے باقی ساری جاتے ہیں وہ ساری کی ساری اس ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے جس کو سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہاں پہ جو میری سمجھ میں بات چیز آج جو چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ وہ سیاسی جماعتیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو چاہتی ہے کہ من و غن مانا جائے اور سپریم کورٹ کی عزت احترام اور قدروں کا پاس کیا جائے ان کے اور اس سیاسی جماعت کے جو ان کے احکامات ہیں ان سے گریزہ ہیں لیکن شیخ صاحب یہ ایک کونسپت سامنے نظر آتا ہے ساری یہ بڑا ڈینجرس آگیومن دوسرا میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ آنے والے وقت پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی بات ہے یہ اس لیے ڈینجرس آرگیومنٹ ہے کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک الیکشن ایشو بنا رہے ہیں اور کل کو اگر عبدالقادر گلانی صاحب یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہم یہ مطلب اخط کریں میں نے آپ کو دو باتیں کی یہ میں نے ایک اپنی ایک اپنی سوچ آپ کو بتائی میں نے ایک سوچ آپ تک پہنچانے کو اشکی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی آپ خود کہہ رہے ہیں راو صاحب نے ابھی فرمایا کہ بوسن صاحب کچھ نراز ہیں اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی سیاسی شخصیت کوئی بھی سیاسی کارکن اپنا ہلکہ انتہاب نہیں چھوڑتا جانے کس دل پر پتھر رکھے محمود گریشی شاہب نے بچہ صاحب اس لیے نراز ہو گئے نا وہ اپنا ان کا ہلکہ ہے آپ نے کہا جی ہم نے نون لی کا ٹکڑ نہیں دینا نہیں وہ دیکھیں نا آپ کو ماضی میں تو آپ کو جھانکیں دیکھنا پڑے گا نا بچہ صاحب نے دودھار آٹ کے لیکشن میں جو کہ بڑا ایک آئیڈیل لیکشن تھا اس میں آپ نے کتنے ووٹ لیے تو آپ اگر تیسے یا چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اور ایک شخص جو مقابل سکتا ہے جو کہ مقابلے کی پوزیشن میں بھی آئے تو پھر آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے خورم وٹو صاحب اب یہ جس طریقے سے الائنمنٹ ہو رہی ہے یہ سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر جتنا بھی انٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے ایک روایتی طور پر وہ اگر سارا مل جائے تو پیپلز پارٹی کا الیکشن جتنا مشکل ہو جائے گا یہ ایک تھیوری ہے اور اسی لئے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کوشی رہی ہے کہ اس انٹی پیپلز پارٹی رائٹ کے ووٹ کو توڑو چنانچہ کافلی آپ کے پاس آگئی پرابلم ہو رہا ہے اب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان اور نواز شریف اگر ساتھ مل جائیں تو بڑی سالڈ رائٹ کی الائنس بن جائے گی یہ این اے ون فائی ون میں ایک طریقے سے آپ کو یہ ساری رائٹسٹ الائنس مل رہی ہے نظر آ رہی ہے یہ سیریس کنسرن ہے جی یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے الیکشنز میں دیکھا ہے جو مقامی طور پر الیکشنز ہوتے ہیں شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ حلقہ عباب والے ہیں اور ان کو بھی علم ہے کچھ تھیوری کی حد تک کبھی تو یہ ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے کہ سارے مخالفین جو ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں اور وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے تو جب وہ اکٹھے ہو کے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ سارے بھی اکٹھے ہوتا ہے پھر بھی وہ آ جاتے ہیں اب جہاں تک آپ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں وان فائی وان کی تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جو وہاں پہ سٹرینٹ ہے جو انہوں نے وہاں پہ ڈیویلپنٹ کی ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ کام کیے ہیں اور کئی پیسہ ڈالا نہ ڈالا ملتان میں دو بہت پیسہ وہ ملتان میں ملتان کو انہوں نے ٹوٹلی چینج کر دیا اور ملتان کو دیکھتے ہوئے بھی مطلب کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں پہلے لہور شہر میں وہ ڈیویلپنٹ کا سکوپ نہیں تھا جو ملتان کو دیکھ کے پھر لہور میں بھی وہ ٹرینٹ جو ہے ایک آیا ہے یعنی پوزیشن سٹرونگ ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت آپ نے آزاد الیکشن کمیشن کے حوالے سے پہلے اپنے انٹرو میں بات کی ہے اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو داندری کر لے گا یا کروا دے گا ٹیسٹ کیس ہے وٹو صاحب ابھی دیکھنا ہے الیکشن کمیشن آزاد ہے الیکشن کمیشن آزاد ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رائیول بیٹھی ہے ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہیں اور ساتھ شیخ صاحب کا آرگومنٹ بھی آن ریکارڈ آ چکا ہے کہ اگر یہ سارے کٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری قوتیں عدالت کو سپورٹ کرنے پہ اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کو سپورٹ نہیں کرتے حالانکہ ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے بھی ہیں شیخ صاحب کو پتہ آنے ہیں شیخ صاحب حضر ہے یہ آن ریکارڈ بات آگی ہے چلے یہ کرتا ہوں مجھے حسین جانیاں گردیزی صاحب جوائن کر رہے ہیں رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے ملتان زگردیزی صاحب سلام علیکم سلام علیکم صاحب یہ سکندر عیاد بوسن صاحب آپ کی پارٹی سے نراز ہیں نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سکندر عیاد بوسن صاحب اگر نون لیگ کی طرف جانا ہوتا ہے تو نون لیگ تو ان کو ٹکٹ آثر کرتی رہی ہے وہ ٹکٹ لے لیتے گردیزی صاحب آپ نے ان کو الیکشن ہی لڑنے دیا آپ ان کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دے رہے ناراض تو وہ ہیں سننے میں تو آ رہا ہے میں کوش کر رہا ہوں وہ بھی مجھے جوائن کریں دیکھیں یہ ازیوم کر لیں کہ وہ ناراض ہیں اگر وہ ناراض ہوتے ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ لیتے ہیں اور انہوں نے کیتاگوریکلی بھی یہ کہا ہے کہ وہ نون لیگ جوائن نہیں کر رہے ہیں اچھا تو آپ شوکت بوسن صاحب کو آپ کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے ظاہر ہے کہ ہماری ہمدردی ہے شوکت بوسن کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ان کا ہمارے پارٹی کے ایک رہنمار کے بھائی ہیں اچھا لیکن چونکہ پارٹی ان اسمبلیوں کو نہیں مانتی تو اس لیے پارٹی انہوں نے ٹکٹ چیک ہے لیکن گردیز صاحب یہ جب مجھے بتائیں شیخ رویل ازغر صاحب میرے ساتھ لائن پہ ہیں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ آپ کی جماعت ہو گئی نون لیگ ہو گئی آپ کی آپس میں نظریاتی طور پر کو زیادہ محبت نہیں ہے لیکن اس الیکشن میں آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں شوکت بوسن صاحب کو نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے آپ دونوں مل کر اس کو جتوانا چاہ رہے ہیں شوکت بوسن صاحب کو گلانی صاحب کے سبزادے کو ہروانا چاہ رہے ہیں تو جدی نظریہ ضرورت کے تحت اب پی ٹی آئی اور نون لیگ نے آخر کار ہاتھ ملائی لیا لوکل لیول پہ یہ پی ٹی آئی نے تو نون لیگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ ہی نون لیگ کو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ شوکت بوسن صاحب کو سپورٹ کریں تو وہ خود کر رہے ہیں نون لیگ تو اپنا ماضی کا جو ملتان کے بائی الیکشن کا ریزلٹ ہے اس سے دری ہوئی اس قدر دری ہوئی ٹی کہ انہوں نے اپنا کینیڈیٹ اناؤنس کر کے بعد میں اعلان کیا کہ ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اچھا تو یعنی کہ شیخ صاحب یہ اگر شوکت بوسن صاحب کل جی جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ ساتھ جو ہیں وہ پٹاخے بجائیں گے اور پھر جڑیاں چھولیں گے اور بھنگڑے ڈالیں گے اتنے اقفاد میرا خیال ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے مدبہ میں اپنی بات کروں یا مکی جی دوسرے کی بات کروں تو چمبے والی بات نہیں ہے کل میں کئی اور تھا آج میں کئی اور ہوں تو سیاست میں یہ چیزیں میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اکثر ربیشتر یہ کہتا ہوں کہ اب جہاں الیکشن کمیشن اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے جو آپ سمجھنے لیکن اس کے لئے ٹائم ضرور لگے گا وقت لگے گا اتنی جلدی آپ اتنی بڑی توقعات قائم نہ کیجئے عادتیں آہیشتہ آہیشتہ ٹھیک ہوتی ہیں اور جہاں تک میں کہتا رہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ ہمیں اپنے الفاظ پر بہت سارا قابو رکھنا چاہیے کہیں اتنی دور نہ نکل جائیں کہ واپس مرنا مشکل ہو جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لئے آپ کو سب کو مل کے سوچنا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ مجھ سے زیادہ میترہ آپ سمجھتے ہیں آپ روزانہ بلا ناغہ آپ اس کا اوراک کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر پاکستان کی سیاست کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے پاکستان میں جو ایشوز ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو اگر مل کے بھی اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو کوئی اتنی غلط بات تو نہیں کرتے اتنا سب سے رویہ اختیار کرنا سیاست میرے لیال میں بنا سکت نہیں ہے لوکل نیول کی ڈنمائی جوپن ڈنمائی میں فائد اس پہ یہ ارز کر دوں آپ کو میں صرف آپ کو پھر دوبارہ یہ ارز کر دیتا ہوں اور میں اپنی بات کو تھوڑا سکلی حفائق کر دیتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو پھر ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے آپ سے میں نے پوچھا اور اس کا راو صاحب نے بھی اس پہ اپنی انپٹ دی کیونکہ بنیادی طاقت پر یہ اگر دو الیکشنز آپ پیچھے دیکھیں تو یہ بوسنز فیملی کا ایک ہلکہ لگتا ہے لگتا ہے نتائج سے تو میرے خیال میں کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہوگا کہ بوسنز صاحب کو اگر سپورٹ کیا جائے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسے ایسا کوئی غلط راستہ بھی نہیں ہے جہانی غلط نہیں ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے جہانی کی بات ہے میں جہانیاں کی بات کرنے لگاؤں اب ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں الیکشن جیتے ہیں الیکشن ہارتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کی ذات کی طرف پر اب انسان تو اپنے لیے بہتری بیدا کرتا ہے لیکن بحثیت ہے سیاسی جماعت میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی جماعت اپنا کینڈٹ کھڑا کرتی ہے اور یہ خوف سے نہیں کھڑا کرتی کہ وہ الیکشن ہار جائے گا یہ میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی غیر مناسب سی لگتی ہے جردی صاحب یہ چلنے میں جو آپ کا آرگومنٹ تھا وہ شیف صاحب نے تو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ اس میں خوف آف کی بات نہیں ہے ان کی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیاسی کیلکولیشن ہے کہ یہ اچھا امید وار ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ تو زیادہ امکان ہے کہ وہ جیتے ہیں مجھے یہ چیز بتائیں خورم بٹو صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اکارا سے ایم این اے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ شاکر بوسن صاحب جیتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سابق وزیراعظم کی سیٹ ہے گردی صاحب کروڑوں اربوں روپے یہاں پہ خرچ ہوئے ہیں وٹو صاحب درست کہہ رہے تھے میں خود ملتان گیا تھا میں نہیں پہچان پا رہا تھا اس شہر کو تبدیل ہو گیا ہے ترقی آ گئی ہے فلائی آور بن گئے ہیں تو یہ اس کا ایمپیکٹ تو ہوگا جی ظاہر ہے جو ڈیولمنٹ کام ہے اس کا ایمپیکٹ کچھ حد تک ہوا کرتا ہے اور لیکن اس وقت اوور آل گومنٹ کی پرفارمنٹ اتنی پور ہے کہ لوگ اس قدر دس انچانٹمنٹ پھیل گئی ہے لوگوں میں وہ اس وقت حکومتی پارٹی کو ووٹ دینا نہیں چاہتے ٹھیک ہے گردی صاحب حسین جانیہ گردی صاحب بہت شکریہ بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے مطابق کہ بوسن صاحب ان سے پارٹی سے نراز نہیں ہے لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ نون لیگ سے کچھ نہ کچھ ان کے روابے تھو رہے ہیں وٹو صاحب اب یہ سورہ یہ لوکل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا اناج کریں جو اب شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں اس طرح کا ہائے پروفائل الیکشن ہائے پروفائل الیکشن ہے یہ ایک طریقے سے یہ پیپلز پارٹی کی اوپر ریفرینڈم کی طرح بھی دیکھا جائے گا شاید میں یہ اس میں ذکر کر دوں کہ جو شیخ رویل ازغر صاحب بات کر رہے ہیں کہ زمنی انتخابات ہمیشہ ریفرینڈ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں جنرل الیکشن کا جو ہے وہ ٹرینڈ نظر نہیں آستا لیکن ایون دین امپورٹن الیکشن ہے یہ آپ کی پارٹی میں یہ احساس ہے اور واقعی میں اگر پیپلز پارٹی ہارتی ہے تو اس کا بڑا دھچکہ ہوگا جماعت کے لیے دیکھئے میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں جو پولٹیکل فیملیز ہوتی ہیں وہ الیکشن جیتی بھی ہیں وہ ہارتی بھی ہیں الیکشن جیتنے کا اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا بھی امپیکٹ ہوگا لوگ ایفرٹین کیس کا ذکر بھی کریں گے کہیں گے دیکھیں خاندان کے پر الزامات کے لیکن وہ بھی شاید ہوا جی جی اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے حالیہ جو الیکشنز دیکھے ہیں اب یہی پیپلز پارٹی ہے یہی حکومت ہے جس کے بارے میں بہت ساری تنقید اور بہت ساری باتیں ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اسی پیپلز پارٹی میں میں اسی سارے پروپوگنڈے میں اسی ساری تنقید میں کشمیر کا الیکشن جیتا ہے کہ نہیں جیتا وہاں پہ ہماری ٹو تھرڈ مجورٹی ہے اور آج تک جو ہے لاہور کا جو الیکشن ہے وہاں پہ جو سیٹ ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے بقیادہ لکھ کے دے دیا کہ لاو انڈ آرڈر کی وجہ سے ہم نے یہ الیکشن کروانا نہیں جبکہ دے نو کہ وہاں پہ الیکشن کروائیں گے تو ہمارے جو کینڈ ڈیٹ تھے انہوں نے جیت جانا تھا اس کے بعد کئی الیکشن جو ہیں جس میں کچھ میں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے کچھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے تو بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے یہ سسٹم جو ہے یہ کنٹینیو کر رہے اور کرٹیکل سٹیج ہے یہ یہ اس پہ ہے کہ راجہ صاحب بچ پائیں ہمیں ہمیں صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسٹویشن اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونے چاہیے جیسے آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے اور اس کے چیئرمن بنے ہیں اسی طرح سے ہمیں ملک کر کام کرنے کی چاہیے اداروں کی پھر ڈسکشن دوسری سے چلے گی شیخ صاحب یہ اب الیکشن جس ماحول میں ہو رہا ہے ہر سیاسی جو شخص ہے وہ اپنا ایک لیسن جو ہے اپنا ایک سبق جو ہے وہ اخذ کرے گا بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک انسنسس ہوا ہے اب یہ الیکشن کمیشن کے لیے ٹیسٹ آ رہا ہے اور آج ہمارے پاس یہ رپورٹ آئیے کہ جو نئے کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی بہت حد تک خلاورزی ہوئی ہے بینر بھی بڑے لگے ہیں خرچے جو ہیں وہ اس دس پندرہ لاک سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں تو کیا یہ الیکشن کمیشن امپریکٹیکل ہو رہا ہے اگر یہ ایک الیکشن میں ایک ہلکے میں یہ نہیں کر پا رہے تو پورے ملک میں کرنا تو پھر بلکل ناممکن سی بات ہو جائے گی نفاہد آپ میں اس پہ اس پہ میں الیکشن کمیشن کو بلکل الزام نہیں دیتا کیونکہ آپ دیکھیں برسہ برس سے آپ ایک ترڈیکشن پہ تھے آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا مطلب آپ ایک مثال لے لیجئے جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ڈیول نیشنیلٹی جو ہے وہ آپ کے آئین کی سوئی ان خلا فرضی ہے آپ کو ایک دم یاد آ گیا حالانکہ یہ کام تو الیکشن کمیشن کا تھا تو الیکشن کمیشن نے اس پہ کبھی اس پہ نظر نہیں دھڑائی الیکشن کمیشن کو ایک بہت پہلے سے اس کو طے کرنا چاہیے تھا کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کے پاس تھے اب فرق صرف یہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمیشن مقرر ہوئے ہیں وہ ایک ایسے شخصیت ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے مطلب کنٹرورسی نہیں ہے لیکن جیسا مجھے پریکٹیکل بات مجھے بتائیں بلکم ہے یہ ختم ہو رہا ہے آپ اتنی جلدی آپ اتنی جلدی آپ اس سے میں یہ سو فیصدی آپ اس سے منتائج آخص نہیں کر سکتے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن سیاست کو ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا آپ یہ سمجھ جائیں سیلیکشن کے پرون بعد اچھا مجھے فائنل چیز بتا دیں فائنل چیز بتا دیں پریکٹیکل ایشو ہے یہ جو ایکسپنسز کا جو لیمٹ لگائی ہے الیکشن کمیشن نے اب اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہے امیدوار کا وہ اگر ختم ہو جاتا ہے کیمپ لگانے کا ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود شیخ صاحب آپ خود الیکشن لڑتے ہیں وٹو صاحب خود الیکشن لڑتے ہیں یہ دس لاکھ پندرہ لاکھ کے اندر پاسبل ہے ممکن ہے کہ آپ ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ پائیں اس ایٹ پریکٹیکل جی فاد جی فاد فاد اگر آپ اگر آپ اس کو منیمائز کر دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بینرز کم کر دی ہے پوسٹرز کم کر دی ہے اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا خرچہ جو ہوتا ہے وہ ہیں آپ کا الیکشن ڈے جو الیکشن ڈے میں آپ جو ابھی آپ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہو جائے گا یہ آپ ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کر سکتے سر دس سیکنڈ ہی اگر آپ اس کے اطلاق کر لیتے ہیں ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں آپ اس کو اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بات مناسب ہے کہ جو آپ کو ایک ایک اماؤنٹ دیا ہوئے مجھے لگتا ہے اگر آپ ٹوئنی سیکنڈ میں یہ ہو پائے گا ہاں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت لو ان جسٹس کمیٹی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور زیادہ بائی اختیار کرنے کے حوالے سے رگرس ایکسرسائز جو ہے یہ چل رہی ہے اور اس پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور کل پریکٹیکلی پتہ لگ جائے گا ہاں پریکٹیکلی پتہ لگ جائے گا اور انشاءاللہ نیا لول لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سیادہ بائی اختیار اوکے بگ پہ بختم ہو گئے جی کل الیکشن ہے این اے ون فائی وان امید ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے جو نتائے جائیں گے ان کو سامنے رکھے پھر اپنے کنکلوشنز خود ڈرو کیجئے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے